بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد ساموین و ناظرین جیزا ٹی وی میں آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ دوہزار چوبیس برج کوس والوں کے لیے کیسا رہے گا ناظرین اکرام میں اقتدا میں ہی بارے دیگر بتا رہا ہوں کہ علم فلکیات کے حوالے سے جو مناظر سامنے آ رہے ہیں ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام بروج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے امکانات بتا رہے ہیں آپ کسی بھی ویڈیو میں کسی بھی بات کو حتمی مت سمجھیے گا صرف کلام الہی ہی حتمی علم ہے ناظرین اکرام اس سے پہلے کہ ہم بات کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ سیجیڈیریس دوہزار چوبیس کیسا رہے گا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائے اور کرموں کی لگتو اپنی اظہار بھی ضرور کریں یہ سال آسانیوں کا سال ہے یہ سال سہنی صلیتوں کے بڑھنے کا سال ہے یہ سال محنتوں کا صلاح ملنے کا سال ہے یہ سال خداسیوں اور پریشانیوں کے دور ہونے کا سال ہے یہ سال اللہ سے کی جانے والی محبت کو رخ ملنے والا سال ہے گویا ہم یہ کیسے یہ کیسے یہ ہے کہ یہ سال تبدیلی کا سال ہے ناظرین اکرام آپ کی مشکلات کا دور کسی حد تک ختم ہوئے ہیں پلوٹو کی مصبت طوانائی آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ دے رہی ہے اداسی کے پریشانیوں کے دن تقریباً خط ہو جاتے ہیں اس سال کترت آپ کا ساتھ دے گی اور عام لوگوں سے زیادہ آپ اپنے معاملات کو سمجھیں گے اور نہ صرف سمجھیں گے بلکہ ان کا حل نکالنے کے قابل بھی رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں پہلے کی نسبت بہت پڑ جائیں گی اس سال زہر پر منفی اثرات چھوڑے گا مگر آپ کی مصبت طوانائیوں کی وجہ سے آپ کسی بڑے نقصان سے بچے رہیں گے اس سال آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیل یہ آسکتی ہے کہ آپ دنیوی محبت سے گریزاں ہو کر اپنے خالق سلو لگائیں گے اور وہ محبت بھی ایک نئے رخ سے آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی ناظرین دنیوی اعتوار سے بھی ایک نئی محبت کا انتظار کر رہی ہے اب یہ آپ پر منصر ہے کہ آپ کس جانب کس جانب نکلتے ہیں ناظرین اس سال آپ نے جو گزشتہ سالوں میں محنت کی ہے یہ سال ان محنتوں کا صلاح ملنے والا سال ہے آپ کی انقریب کوئی نہ خواہش پوت جو آپ کے دل میں تڑپ پیدا کرتی تھی وہ اس سال انشاءاللہ منظر عام مرائے گی ناظرین زندگی کے جس مرحلے میں آپ قدم بڑھائیں گے لوگ آپ کے معابن ہوں گے یہاں تک کہ آپ کے مخالفین بھی مخالفت سے گریز پا رہیں گے بس احتیاط آپ نے یہ کرنا ہے کہ دشمنی کو ہوا نہیں دیں باتوں کو بڑھا کر بیان نہیں کریں جہاں تک شادی کے معاملات تعلق ہے تو اس سال برش کوس والوں کی شادی کے اندارات بھی روشن ہے اور دوسری شادی کے مطمئنی افراد بھی امید سے رہیں کہ انہیں بھی کوئی موقع مل سکتا ہے دولت کے حوالے سے اس سال کے پہلے تین ماہ بہت کامیابیاں دیتے نظر آ رہے ہیں مئی سے اکتوبر تک کے معاملات میں تاعت تلا سکتا ہے آپ کے کاموں میں کسی وجہ سے تاعت بھی ممکن ہے لیکن سال کے آخر میں آپ کو ایک بڑی خوش خبری ملنے کے نظر آ رہے ہیں اس سال آپ دولت کمانے کے لیے اپنی زندگی کا شعبہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ ملازمت پیشہ فردوں اور آپ کو کاروبار کاروبار کی طرف نکل جائیں کچھ ایسا ہونے کے امکانات ہیں کہ آپ کی زندگی میں دولت کمانے کے حوالے سے واضح تدیلی نظر آ رہے ہیں تعلقات میں اضافہ ہوگا لوگ آپ کے لیے قائدہ من ثابت ہوں گے اور آپ پھی لوگوں کے لیے سود من ثابت ہو سکتے ہیں آپ کی معاشر کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا آپ منظر عام پر آئیں گے اپنی زبان کی وجہ سے اپنے کردار کی وجہ سے اپنی شخصیت کے دکھار کی وجہ سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں آپ منظر عام پر آئیں گے آپ کو بہت سے لوگوں کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور اس تنقید کا بہترین حال بہترین علاج بہترین انتقام خاموشی ہے جتنا آپ سبر سے کام لیں گے اتنے ہی معاملات آپ کے متوازن رہے گے اس سال بچوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو خاص توجہ دینی ہوگی اور اگر آپ ایسا نہ کر پائے تو ممکن ہے کوئی ایسا نتیجہ آپ کے سامنے آئے کہ جو آپ کی عزت میں عزت میں عزت میں عزت میں صرف نہ بنے جو تعلیمی حوالے سے یہ سال ان کے لئے کچھ زیادہ بہتنا ہوگا اس لئے آپ کو پہلے سے زیادہ بہتنا ہوگی محبت کے معاملے میں آپ مزور پڑھ سکتے ہیں آپ کا یہ عمل آپ کے لئے مشکلات کا باعث بنے گا خوص افراد سے گزاری شہر کے اتیار ضرور کریں اور وہ یہ کہ اپنی چند سی خارشات پر خابو رکھیں ایسا نہ کھمہ کے لئے پریشانیوں کو سبب بن سبب بن سبب ہے ناظرین اکرام اس سال آپ کو چاہیے کہ کسی کے دائرہ معاملات میں دخل اندازی سے گریز کریں کیونکہ جب آپ کو کسی کے معاملات میں قدم رکھیں گے تو آپ کی ذاتی زندگی میں مشکلات سر اٹھانے کو تیار ہوں گی اس لئے ایک سیاتی تدابیر کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک تو منفی تعلقات کو فروغمت دیجئے گا کیونکہ یہ سب سے بڑی آپ کے لئے مصیبت بن سکتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب انہیں کوئی بڑی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنے آپے میں آپے میں نہیں رہتے ہیں اور یہ خوشی ہی خوشی کے لئے ان کے مصیبت کا سبب بن جاتی ہے اس لئے کسی ایسے تعلقوں کے جس سے آپ کی عزت پہ آپ کی شودت پہ حرف آئے اس سے گریز کیئے گا شک کرنا آپ کو راست سے ہٹا سکتا ہے اصل راستے سے آپ کو پریشانی کی راہ پڑھا اپنے لہجے میں نرمہت رکھیے گا کاروباری معاملات میں تحریری حوالہ ہونا بہت ضروری ہے آنکھیں بند کر کے اتبار مت کیجئے اگر آپ نے کاروباری معاملات میں تستاویزی ثبوت رکھے تو یہ معاملات دولت دولت کی پارش ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے رشتوں کے معاملات میں آپ احتیاط پر دیئے گا چھان بند کر کے تفصیلات پر کر کے پھر کسی رشتے کو قائم کیجئے گا جہاں تک صحت کا تعلق اچھی رہے گی میدے کے امراض ہو سکتے ہیں اس لیے آپ کو میدے کے حوالے سے آپ کو احتیاط پر اتنا ہوگی ناظرین جہاں آپ کو کچھ ملے گا وہاں آپ کے ساتھ بھوکا بھی ہو سکتا ہے ضرور احتیاط بھتی ہے اگرچہ خدا کی طرف سے غیبی غیبی بھی آپ کو ملے گی لیکن آپ پر بھی منصر لیں کہ آپ کے احتیاطی تدابیر کو ملہوز رکھیں ناظرین صدقہ و خیرات کرتے رہیں پریشانی رہیں گی اور آسانی آتی رہیں گی ناظرین اکرام یہ چندے گزارشات تھی جو برج اور قوس سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے تھی کہ ان کا دو ہزار چو پیس کیسا رہے گا یہ ویڈیو قوس افراد سے شیئر ضرور کیجئے گا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی